سلام علیکم ہماری لائب لائس ویڈیو میں کچھ ایشو آگے تھا اور وہ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ لائب کنیکٹنے ہو رہے آہ ہوفولی کہ اس دفعہ انشاءاللہ وہ کنیکٹ ہو جائیں گے اور ہم اپنے بات کو آگے بڑھا سکیں گے تو ہمارے ساتھ ہیں تائر بھائی اور تائر بھائی جو گوگل سمر آف کارڈ ہے اس کو دو دفعہ پارٹسپینٹ کیا اور انہوں نے جو ان کی آمونٹ ہوتی ہے وہ انہوں نے وین بھی کی اور تائر بھائی سے ہم آج جانیں گے کہ یہ گوگل سمر آف کارڈ کیا ہوتا ہے اور اس میں پارٹسپینٹ جس طرح بہت سارے لوگ انکلوڈنگ میں کہ ڈر ڈرتے ہیں اور ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہم پارٹسپینٹ کیسے کریں اور پتنے سیلیکٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے آج ہم ان سے جانیں گے کیونکہ آج نائن فیبری نائن اپرین دو ہزار انیس کا جو سمر آف ہے اس کی لاس ڈیٹ ہے اچھا سکسسوری الحمدللہ ہم آج ساتھ تائر بھائی لائب آگے تائر بھائی کیسے ہیں آپ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمارے رکیٹ سیکسپ کی اور ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو میں انویٹیشن بھیج رہا تھا جو پروگرامر ہیں تو میں چاروں کے اس میں زیادہ سے زیادہ جو پروگرامر ہیں وہ جوائن کریں اور یہ کہ آج لاز ڈیٹ بھی ہے ویسے تو انشاءاللہ ہم آگے شیئر کرتے ہیں اچھا تائر بھائی پہلے آپ اپنے تھوڑا سی ڈیٹریکشن کروائیں آپ کی اپنے بارے میں اور پھر اس مجھے پر اس کے بعد ہم گوگل سمر اپ کار پر آتے ہیں میرا نام تاہیر مزان ہے اور میں مست کر رہا ہوں ورچالس انویسٹی سے اس سے پہلے میں ڈیول ڈیوری کر چکا ہوں ورچالس انویسٹی اور ڈی ایس ٹی ایس اور دوزا تیرہ میں میرا یہ گوگل سمر اپ کورٹ کا سفر شروع ہوا تو ہمارے ایک سینئر تھے انہوں نے مجھے بتایا محمد اتنا وہ گوگل سمر اپ کورٹ رہ چکے وہ مجھے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کلٹ فرم ہے ادھر آپ کر سکتے ہو پارسپیٹر اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے اپ بہت زیادہ بارت ہے اس کی تو ٹو 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 ٹرین میں میں نے کام شروع کیا اور میں ریجیکٹ ہو گیا پھر ٹو 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 ٹ میں 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 نے سوکس ایر ایر ایم ارگنیزیشن کے ساتھ کام کیا لیکن دوبارہ میں ریجیکٹ ہو گیا لیکن میں اس ارگنیزیشن کے ساتھ کام کرتا رہا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے ایک سال میں یہ سکھا تھا کہ آپ نے سیلیکٹ ہونا تو آپ نے یہ پروو کر دینا ہے کہ آپ پروجیکٹ کے ساتھ کمیٹیڈ ہو اور وہ میں اس کے ساتھ لگا رہا ارگنیزیشن کے ساتھ اور 2015 میں انہوں نے جو 2014 میں میرا پروپوزل جکٹ کیا تھا وہ ایک سیپٹ کر لیا اور میں سوکسی ایر ایم کے ساتھ کام کرنا شروع گیا سوکسی ایر ایم بسیکلی ایک کونٹینڈ منیجمنٹ سسٹم ہے ٹھیک ہے وہ پیمنٹس کو ہینڈل کرتے تھے تو پیمنٹس کی ریفنڈز نہیں ہو پاتے تھے وہ ٹریک نہیں ہوتے تھے پھر پارشل پیمنٹس کا ایک آپشن ہم نے فیچر مطارف کر آیا یہ میرا پروڈیکٹ تھا اس میں اس کی ایکسٹینشن اس کی اپی آئی ڈویلپ کرنا اور دیفنیٹلی بھی پتا چل گیا پھر بہت مزا آیا کہ پیسے بھی ملتے تھے چھ لاکھ اپیا ملتا تھا آپ کو ساڑھے پانچ ہزار ڈالر اور آپ کو ایک کونیکٹ ہو جاتے تھے دنیا کے ساتھ آپ اور دیفنیٹی گوگل کا سرٹیفکیٹ گوگل کی شاید اس کی بھی ایک پیلیشن ہوتی ہے آپ کی سی بھی پر گوگل آ جاتا ہے پھر دوزار سولہ میں میں نے اپلائی کیا اور دو میرے پروپوزل ایکسٹ ہو گئے مطلب ہے پھر وہ آپس میں ارگونیزیشن ڈیسائیڈ کرنی ہے کس میں سٹوڈن لینا ہے اور میرے موڈ سکیورٹی کے لیے اپاکی کا ایک کنیکٹر تھا وہ لکھا اور اس کے بعد بھی میرا دل ہوتا ہے کہ پر سپیٹ پیلوں میں پیر بھی سکتا ہوں لیکن گوگل نے ایک رسٹکشنل گئی ہے کہ سٹوڈن دو سے زیادہ زفانی کرتا تو پھر میں نہیں کر سکتا اور لاسٹ یر میں گوگل جو لاسٹ یر میں آپ کے بات کرنا آپ اپنے انٹرڈکشن کروائیں کہ آپ کی ایڈوکیشن کیا ہے آپ نے پی ایش ڈی کی لوگ سمجھتے ہیں کہ یعنی جو بہت ہیلی کوائلیفائیڈ لوگ ہوتے ہیں جو پی ایش ڈی وغیرہ کر لیتے ہیں کمپیٹر سینس کے اندر اور ان کی جو ہے نا تو وہی لوگ اس میں پارٹسپینٹ کر سکتے ہیں اور یا جو ہے نا بہت جاتا ہے ایکسپیننس لوگ تو آپ اپنے ایکسپیننس بتائیں کہ آپ کی ایڈوکیشن کیا تھی اور آپ پاکستان سے ہیں تو آپ بتائیں اپنی پچھا ابھی تو میں پی ایش ڈی کینڈیڈیٹ ہوں لیکن جب میں پرنے پارٹسپینٹ کرنا شروع کیا تھا تب میں بی ایس ایٹی گا رہا تھا تب میں ساتھ میں سمسٹر کا سٹوڈنٹ تھا اور میں بچے سمسٹر کا سٹوڈنٹ ہوں جو پہ ریگولر یونیسٹی نہیں ہے دیسٹنس لیننگ یونیسٹی ہے یہ آپ کی اپنے اوپر ہے کہ آپ کی کیا سکلز ہیں تو جب میں سلیکٹ ہوا تو تب میں ڈیفنیٹلی ایمیس کا سٹوڈنٹ تھا آہو دوزارت اندرہ اور دوزارت سوڈا میں لیکن کوئی بھی سٹوڈنٹ سلیکٹ ہو سکتا جو میند کرنا چاہتا وہ سلیکٹ ہو جائے گا اب یونیسٹیز میٹر نہیں کرتی ڈگریز میٹر نہیں کرتی لینگویج میٹر نہیں کرتی آپ کا ملک آپ کا مذہب گوگل ڈسکرمنیٹ نہیں کرتا آپ کو مطلب اوپن ہے وہ سب کے لیے باہر کسی کے لیے اوپن ہے وہ کسی چیز کو مطلب اکیل آنے چاہیے اور آپ کو شاملر ہونے چاہیے اچھا تو یہ گوگل سمر آف کورٹ کتنے سال سے کروا رہا ہے اور اس کے بارے میں بتائیں ترسیل سے ٹھیک ہے گوگل کا یہ پندرمہ سال ہے چودہ سال سے کروا رہا ہے چودہ سال میں چودہ خزار سٹوڈنٹ یہ حجیم کر چپ گئے ہیں ٹھیک ہے اور اب بڑی دکی اور شرم کی باز یہ ہے کہ ان چودہ خزار سٹوڈنٹ میں صرف ستائیس پاکستانی ہے مطلب ہر خزار میں دو سے بھی کم اور انڈیا سے صرف ایک سال میں سکس پورٹی وین چھے سو اکتالیس سیلیکٹ ہو گئے ہیں اب اس لیے ہم نے یہ کمپین کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ویڈیو کر رہی ہیں اور ہم بہت زیادہ اس پہ کر رہے ہیں ہماری ایک ٹیم ایس کالرشیف نیٹ ورک کی ہم روز لیکچرز کرتے ہیں ادھر ساری قوارٹیز ڈیفائن کرتے ہیں ساری سکلز ڈیفائن کی ہوئی ہیں مطلب ایک کونٹینٹ بنا دی گیا ہے یہ افکاس جو سب کے لئے اویلبل ہے تاکہ زیادہ لو پارٹسکویٹ کریں اب ان کا اپنا بھی فائدہ ہے ان کی جنورسٹی کا بھی فائدہ ہے اور ملک کا بھی فائدہ ہے ہمارا پروپوزل جو منٹور اس کو پسند آئے اور کہنا میں میں پروجیکٹ سے پھولی بیل نہ کر پاؤں اور فیلیر سے زیادہ لوگ ڈرتے ہیں تو کیا یہ ان کا پروسس ہے اپلیکیشن کا اور پھر پروپوزل کا یہ کمپلیکیٹر ہے یا کوئی آسان ہے کیا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے یہ جو آپ نے سوال کی ہے یہ تھوڑا وائس کا طریقہ آپ کی میں بھی آپ کے انٹرنیٹ میں پرابلم ہے کہیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دے تو جو بہت سارے لوگ انکلوڈنگ می ڈرتے ہیں کہ ہم اگر وہاں پہ پروپوزل ڈالیں گے اور منٹور کے ساتھ ہم جو باہر کے گھو رہے ہیں ان کے ساتھ ہم کام نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ بہت تیز ہیں پہلے سے جو ذہن میں بنا ہوا ہے اور ہم جہنا ہماری انگلیش ویک کہیں ان کو پتہ نہ چاہے جائے کہ ہماری انگلیش ایک پاس بہت سٹرونگ نہیں جہنا گوگل ٹرانسلیٹر کی ہیلپ نہیں پڑتی ہے تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ اپلائی نہیں کرتے اور ان کو ڈر لگتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ کیا جو ریجیشن پروسس ہے اس کے بعد جو پروپوزر کا ہے تو کیا پروپوزر میں کوئی پروژیکٹ کر کے دکھانا پڑتا ہے پہلے سے یا پھر وہ پروژیکٹ کی ٹیم لینڈ دیتے ہیں یا پھر وہ ٹاز دیتے ہیں کیا پروسس ہوتا ہے اس سارے بسکلی محنت تو آپ کو کرنی پڑتی ہے آپ کو فیلیر کا فیر نہیں ہونا جائی ہے آپ کو شخص کا ہار کا در نہیں ہونے چاہیے ہزاروں لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں اگر دس زار لوگ کر رہے ہیں تو نو ہزار تو ریجکٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ there is always next chance there is will there is way تو آپ ہر دفعہ کر سکتے ہیں پارٹسپیٹ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو کوئی اس میں کوئی ایسی شرمندی کی بات نہیں ہے کہ آپ ریجکٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ کہ اس در سے کہ آپ ریجکٹ ہو جائیں گے اور آپ پارٹسپیٹ نہ کریں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی یہ تو کوئی مطلب reason نہ ہوا definitely اگر وہ پیسے پی کر رہے ہیں ابھی اس سال کے لیے چار سے پانچ لاکھ پی پی کر رہے ہیں تو آپ کو کسی کام پا کر رہے ہیں اور اگر ہر کوئی کہ سکے تو آپ تو نہ ہوئے ٹھیک ہے پھر تو سارے ہی آ جائیں تو یہ ایسا کوئی کہ ہمیں اسے objection نہیں کہہ سکتے آپ کو محنت کرنی پڑے گی definitely آپ کو میں نے تیسرے سال میں چیف کیا پہلا سال میں reject ہوں دوسرا ہوں تیسرے سال کر گیا اور چوتھے سال بھی گھر لیا تو definitely اب میرے پاس سکلز ہیں میرے پاس ایک پورٹفولیو ہے میرے پاس ایک پروفائل ہے تو اس کی بیس میں اب کام لے رہا ہوں اور اس کی بیس پر رسپیکٹ دی جائے دیتے ہیں لوگ اچھا اچھا یہ بتائیں کہ جو اس کا پروپوزل ہے اس میں کیا کیا چیزی ریکویرڈ ہوتی ہیں ایک نیو کینیڈیٹ سے ایک تو سیمپل اپلیکیشن ہوتی ہے جو کچھ ان کا گوگل سمر آف کارٹ کی ویب سیٹ پہ ہے اور اس کے بعد ایک پروپوزل ہوتا ہے جو انہوں نے ارگرنیزیشن دی ہیں جو اللیڈی وہاں سے جو ہے انہوں نے اپنا پروپوزل سبمیٹ کیا تھا تو ان ارگرنیزیشن کو کیسے پروپوزل سبمیٹ کرنا ہوتا ہے اوکے چاروان چیزیں ہیں جو بہت فنڈیمنٹل ہیں پروپوزل میں ایک تو آپ کا پروپوزل ٹو ڈا پوائنٹ ہونا چاہیے اور بالکل کون سائز ہونا چاہیے دو اپیج سے زیادہ نہ ہو ایک اور سپیکٹس میں یہ آتا ہے کہ دو سو سے زیادہ ارگرنیزیشن ارگرنیزیشن کے دس آئیڈیاز ہیں تو دو ہزار مختلف طرح کے پروپوزل ہوں گے کوئی ایک پروپوزل دوسرے پیجرنیزیشن کے لئے سوٹیبل نہیں ہوگا کہ اس میں ورڈنگ چینل کر کے آپ کچھ کر سکیں اور دوسری بات یہ کہ سٹوڈا پوائنٹ شارٹ ہونا چاہیے آپ آسان انگلیزیش میں لکھیں جتنی جو آپ کی ورڈ ہے گرام بڈ آپ کی ٹھیک ہے تو پروف ریڈ بھی کروا لیں اس کے علاوہ جو چیزیں اس میں انکلوڈ کر لی ہیں ان میں آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے نمبر ایک آپ کو یہ ایڈیا جو آپ بنانا چاہیے اس کا پتا ہونا چاہیے نمبر چار آپ میں کیا سپیشل بات ہے آپ میں کون سی سکل ہے کہ آپ وہ پتا ہونا جاتے ہو نمبر فائیف یہ چیز آتی ہے آپ کو کون سی سکل ریکوائیڈ ہیں جو بھی آپ کو نہیں بتا اور آپ کو کون چاہیے نمبر چھے آپ کو منٹر بتاؤ چاہیے پھر آپ نے اس میں ٹائملی ڈیلیوریبل بتانے آپ نے سب ڈیوائیڈ کرنا فنکشن میں فیچرز میں ویکلی آپ نے بتانا کہ ویکلی آپ یہ چیز ڈیلیور کر پاؤ گے اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں اگر ڈال سکتے ہیں ڈیٹا بیس ڈیزائن ڈال سکتے ہیں ڈیوزر انٹرفیس ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں ڈال کے دو پیج میں آپ نے اس طرح بنا لینا ہے کہ آپ کے پرپوزل کو کم پڑھیں ٹھیک ہے دو پاکستانی سٹوڈنٹس کرتے ہیں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ سیکھوں کی ساتھ سے میسیج آتے ہیں ہیلو ہی اسلام علیکم آئیو خری اس طرح کے جب میسیج کرتے ہیں یہ ٹائم کلر ہیں جب آپ میسیج کرتے ہو تو آپ پتا رہا رہا ہوں کہ آپ نے ہیلو ہی اسلام علیکم کا میسیج نہیں کرنا سیدھا آپ سوال کر دی جس جواب دیا جائے اور اگر اس طرح میسیج آتا تو میں خود رسکار کر دیتا اس کا ریپلائی چلا جاتا ہے کہ بھائی یہ پسٹ پڑھو امیل کرو اور جو بتا ان کی عمل کرے گا اس سے پتا چل گیا میں نے یہ بات منع کی ہے کہ میں میرے بارے میں کوئی پڑھتا یا دیکھتا تو دیکھے ترپی چیز نے دن نہیں ہے دوسرے بتائیں کہ یہ کنٹری بائز ہوتا ہے جس طرح پاکستان میں انہوں نے کچھ لیمٹ رکھ کہ وہ 3000 ڈالر دیں گے اور انڈیا میں آلگ ہوتی ہے یا یہ سب کے لئے ایک اور ہوتی اگر یویس میں کوئی ہوتا ہے اس کی جو کوئی وینر کر لیتا ہے جو پریس بانڈ اور جو بنگلہ دیش یا پاکستان یا انڈیا میں ہوتا ہے یا سب کے لئے انہوں نے آلگ آلگ اپنے حساب سے کمزور جس طرح پاکستان ہے جو اس کے سٹیٹس فورنگ اچھا نہیں تو اس کے لئے انہوں نے کم رکھ ہے انڈیا کے لئے اس سٹیٹس اچھا ہے تو زیادہ رکھ دی یا پھر سب کے لئے اگر کہیں سے کوئی پارٹسپنٹ سپیڑ کرتا ہے تو ان کے لئے جو پریس بانڈ ہوتا ہے وہ کیا پروس سے پیسے پیسے میٹر کرتے پیسے پیسے پہلے سہم کے لئے پچپنسو ڈالر لیکن اب یہ ہے کہ سکس ہنڈر ڈالر یوکے کے لئے ہیں اور پاکستان کے لئے تھری تھاؤزن ڈالر ہیں اور یہ بسیکل اس لئے پرچیزنگ پاور پیریٹی کی بیس پی ہے باقی اور کوئی چیز گوگل نہیں دیکھ ہوتے ہیں انڈیا کی زیادہ ہوتے ہیں اچھا اور یہ ایک چونکہ بہت سارے جو ان کے ساتھ منٹور ہوتے ہیں اور جو اپن سوچ جس طرح میں نے جب وزیٹ کیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ جانگو جیسے بڑے بڑے فریم ورک اور لینیکس گٹ اور اس طرح تو مجھے ایک دم سے لگا کہ یہ ان کے ساتھ تو میں یہاں بھی تمہارے پروپوزل ایکسپٹ ہو گئی نہیں تو کیا ان لوگوں کے ساتھ یہ پروپوزل یہ لے لیتے ہیں تو پھر ہر ایک انڈیویجل کو الگ الگ جینا وہ ٹاس ملتے ہیں یا کوئی ٹیم بنا لیتے ہیں ورچولی جو ایک پروپوزل کے کون سی گائی مجھے ان کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیا تھا ایک تو وہ خود مجھے گائی کرتے تھے دوسرا انہوں نے ایمیلز میں سی سی کیا ہوا تھا کہ آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں پھر اور ایڈمینز ہوتے ہیں کمیونٹی میں بندی ہوتے ہیں لیکن کرنا جو ہے آلٹیمیٹلی آپ کوئی گلنا اچھا آج کے سلائب سے جو مجھے سمجھ بھائیا اس کو میری کیپ کر لیتا دیکھیں یہ بہت ضروری ہے اس میں آپ کو ریجسٹر کرنا اپنے آپ کو جو بھی لوگ ہمارے ویوز جون کے لئے اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کو ایکس پیرنس ملے گا اور نیکس یئر کے لئے آپ پیر ہوں اور یہ کرنا ہے دوسری یہ کہ اگر آپ ریجیک ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ پارٹسپینٹ کر لیتے ہیں تو آپ سکھنے کو بہت کچھ ملے گا کیونکہ آپ کو اپن سورس اپن سورس جس طرح اپن سورس بڑھ بڑھ پروجیک کے ساتھ بڑے بڑے انٹرپنیورز کے ساتھ آپ کو کام کرنے کو ملے گا بہت سکھنے کو بھی ملے گا اور بہت یہ آپ نے دیکھیں کہ اگر آپ فیل ہو جاتے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دوبارہ اپ رہی کریں سال میں ایک دفعہ پروس ہمیں بتائیں گے کتنے مہینے کا ہوتا ہے اور اس میں مجھے لگتا ہے آج لاست ہے اور یہ تقریباً ایک مہینے یا دو مہینے کے لئے پہلے ان کی کمپنیز ہیں ان کی ریجیسٹریشن کلوز ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سٹوڈنٹ کی ریجیسٹریشن کلوز ہوتی اس کے بارے ہمیں بتائیں گے اور پھر ہم کچھ کسی کا سوال ہو تو وہ بھی سوال کر سکتے ہیں اور جی تائر بھائی یہ جنوری میں اپن سورس پروجیکٹس کے لئے اپن ہوتا ہے اپن سورس ارگنیزیشن اپنی سمیٹ کرتے ہیں کہ ہم سٹوڈنٹس کو منٹر کریں گے فانڈ مارچ میں اس کے اپلیکیشن اپن ہو جاتی ہیں آج لاز ڈیٹ اپلیکیشن کی اپریل میں اور آج تک آپ تین اپرپوزل سمیٹ کر سکتے ہیں آپ تین مختلف ارگنیزیشن کو کرتے ہیں میں یہی کہوں گا آپ کو کہ تین مختلف ارگنیزیشن کو کریں اس سے تین ارگنیزیشن کے ساتھ کیا کرتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ کہ اگر آپ کا پاس ایکسپیرنس کچھ نہیں ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ دو سمتنگ کے اوپر تو یہ لوگ آپ کو گائیٹ کریں گے جو آپ کو اٹاز دیں گے وہ آپ میں کرنے ہوں گے اور ان کو پتہ لگے کہ یہ ان ٹرسٹڈ رہا تو اس بہار پہ آپ کا ضرور نہیں ہے کہ آپ کا پاس ایکسپیرنس بہت اچھا ہو آپ کا بیگراؤنڈ مت 20 سال کا اگر ضرور نہیں ہے یہ سٹوڈنٹ کیلئے ہے جو کچھ سیکھ کر 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 چاہتے ہیں تو آج لاز ڈیٹ ہے تقریباً میرا خیال سے گیارہ گینڈے رہ گئے لاز سبمیشن کیلئے تو یہ تقریباً گیارہ بجی کلوس ہو جائے گا بلکل آسی بارہ بجی سے پہلے جی تو امید ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس میں آپ تجھ ضرور کریں اور اگر اس ویڈیو کو رات بارہ بجی سے پہلے پہلے جو لوگ دیکھیں گے ان سے بھی درخواست ہے کہ اپنے دوست کسی اور کوئی تیچر ہے تو اپنے سٹڈن کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو گوگل سمر آف کورٹ کے اندر ریجسٹر کریں اور پھر جتنے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان سے ہوں گے تو پاکستان کبھی نام روشن ہوگا اور آپن سارس کمیونٹیز کو پتہ چلے گوگل کے اوپر پاکستان کی پروفیل ہے وہ بھی اچھی ہوگی اور امید ہے کہ جو ڈالر کے لئے ہم روتے ہیں تو وہ بھی شاید واپس کی جانے بھائے کیونکہ جب زیادہ سے زیادہ لوگ کام کرنے لگیں جی تائر بھائے کچھ کہنا چاہ رہے ہاں بیسیکلی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اینڈویجیل کو فائدہ ہے اینڈویورسٹی فائدہ اینڈویورسٹی ملک آپ کو بہت فائدہ ہے میری انکم بھی ڈالرز میں مجھ مجھ فرق نہیں پڑتا ہو کی گیم ڈیویلپمنٹ کی سارٹوی ڈیویلپمنٹ کی تو آپ اس طرح اندازل گاسپ کی میں اگزمپل کوٹ کرتا ہوں کہ ہم ازار مانگ رہے ہیں ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں ہے ہمارے وزیراعظم کو ملک بہت بڑی چیز ہوتا ہے اور ہم پیسے لے لیتے ہیں جس ہمیں پیسے دینے ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اگر اگر ایک وٹ صاحب اگر 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 تیار بھائی اچھا آپ کی اواز روگ تھی میں کہ رہا تھا کہ اگر 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 جی جی سوری انٹرنیٹ کا ٹوڑا ایشو ہے اور جی نا تائر بھائی بات کر رہے لیکن کیلئر وائس نئی سنائی دی ہم انشاءاللہ ابھی ناظرین سی درخواست کرتے ہیں تھوڑا سا انٹرنیٹ ایشو ہے اور ہم ناظرین میں ماذا چاہتا ہمارے تھوڑا سا انٹرنیٹ کے وجہ سے اور بہت ضرور ہے ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی آئیٹی کے لوگ ہیں ان کو اس سمر گوگل سمر آف کورٹ کے اوپر جا کے آج رات گیارہ بجے سے پہلے 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 پرپوزل سبمیٹ کر دیں اگر آپ رات گیارہ بجے سے پہلے پرپوزل سبمیٹ نہیں کریں گے تو آپ پھر کل یہ نہیں کر پائیں گے اور اگر جن سے رہ گیا ہے تو پھر نیکس یر کے انتظار کریں اور یہ ضروری ہے جسے آپ پارٹ ٹیم میں جتنے بھی ان کے منٹور ہوتے ہیں وہ پارٹ ٹیم میں اپنی منٹرشپ دیتے ہیں تو میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ گوگل سمر آف کورٹ کے اندر جانا اپلائی کریں اور اپنے دوستوں کو بھائیوں کو آپ کے یونیسٹری کولیج جو کلی گئے ان سے بھی درخواست کریں کہ اس میں اپلائی کریں کیونکہ جو ہمارے پڑوسی ہیں ماہ صاحب نے دیکھ کہ چھے سو سن مطلب کہ سات سو سیون ہنڈر سیلیکٹ ہو ہے پاکستان سے صرف سات تو یہ بہت افسورت بات ہے کہ خاص طور پر جو ہمارے سیلانی ہے اور ہمارے زیا خان صاحب ان سے درخواست ہے کہ اگر ان تک کسی طرح یہ ویڈیو پہنچ جائے تو گوگل سمر آف کارٹ میں پاٹسپینٹ کریں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ پاٹسپینٹ